لاہور میں مونسون ہواوں کی آج سے انچی بارش کا بھی امکان شہر میں ہواین چلنے سے گرمی کی شدت کم ہو گئے درجہ حرارت میں بھی نمائیں کمی دن میں پارا چونتیس ڈگری سینٹی گلیڈ ریکارڈ کیا گیا ہواین چلنے مطلع جزویہ بارالود ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا محکمہ موسمیات نے یکم جلائی تک بادل برسنے کی نویت سنا لی محسن نکوی سپیڈ ملا عوام کو بڑا ریلیف آور بلنگ پر بشری سارفین کو مزید عربوں کی ریعات ملے گی ایف آئی اے نے روامہ میں پرانی آور بلنگ پر کریڈٹ دینے کی ڈیٹ لائن دے دی مزید تیس کروز یونٹس پر سارفین کے بلوں میں ریفنٹ دیا جائے گا کل کریڈٹ یونٹ نے نام ایک اڑوڑ ہو گئے لیس کو انتہ کروز یونٹس پر سارفین کو پہلے بھی ریلیف دے چکا یکم جولائی سے پیٹرولیم حسن نوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی تجویز فنانس پل پنجاب فنانس ایک دوزار چھوپس پن کیا گوانا پنجاب سلیم حیدر نے فنانس پل پر دستخط کرتی ہے فنانس پل یکم جولائی سے لاکو ہوگا فنانس پل سپیکر کی جانب سے منظوری کے لیے بھیجا کیا تھا بلکی پنجاب اسمبلی نے منظوری دی تھی وزیراعہ کا صوبے میں ترکیاتی عمل تیز کھرنے کا حکم تمام پی سی ون پندرہ جولائی تک جمع کرانے کی ہدایت آٹھ سو چالی سرپ کے ترکیاتی وجہ پر عمل درامت کے لیے بڑی تیاری کا آغاز وزاعت منصوبہ بندی اور ترکی کو اکتیس اگرس تک تمام منصوبہ بندی مکمل کرنے کی ہدایت لاہور کے بناو سنگھال کے لیے تین منصوبے لانے کا فیصلہ پی ایچ اے چار کروڑ تیس لاکھ سے حسین چاک پر خوبصورت مانیومنٹ بنائے گا ایڈمن بلوک کا باہر والا راستہ بند کر کے جین پالین کی بیوٹیفیکیشن کی جائے گی نیا راستہ جلانی پارک کے اندر سے دیا جائے گا مرکزی گیٹ کی اثر انو تعمیر بھی کی جائے گی اپنی چھت اپنا منصوبہ بیروکریسی کی الگ پراجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بنانے کی سفارشات محکموں کی موجود کی کے باوجود ستر کروڑ صرف پی ایم یو پر خرچ کیے جائیں گے باری تنخواہوں پر من پسند کنسلٹنٹ ہائر کیے جائیں گے محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے سمری ارسال کر دی آئی ایم اف نے پنجاب حکومت پر شکن جاکستی آگلے مالستان میں چھ سو تیس عرب کی بجت کرنے کا حکم شرائط کو پورا اور تمام اخراجات کو کنٹرول کرنے کا ٹارگٹ ٹارگٹ چیف سیکچی کو ویڈیو لینک اچھلاس کے دوران دیا کیا ینگ ڈاکٹرز کی ہرٹال تیرہویں روز بھی جاری سرکاری ہسپتالوں کے آؤڈڈورز میں علاج موالی جات تاتپل سے دو چار جنا جنرل میو گھنگرام کی اوپیڈیز بند چیلڈرن بی آئی سی سروسیز ہسپتال میں بھی اوپیڈیز میں علاج نہیں ہو رہا سرکاری ہسپتالوں میں جنگ ڈاکٹرز کی ہرٹال قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان نے کہا ڈاکٹرز کو ہسپتالوں میں ہونا چاہیے عدالتوں میں نہیں صدہ ویڈیو نے کہا کہ عدداروں کے ساتھ مشاورت کر کے کوشش کروں گا جمعے تک ڈاکٹرز ہرٹال خطن کرتے ویڈیو کی صاحبات واقعی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن انکواری کمیٹی تشکیل دینے کی استطدا جنگ ڈاکٹرز کی دخواست پر سمات کل تک ملتا بھی ہیپٹائٹس سی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ایک ماہ میں سرکاری ہسپتالوں میں چار سو پچھتر کیسیز کی تصدیق سب سے زیادہ جنرل ہسپتال میں ایک سو ستاون کیسیز سامنے آئے میوس تتر جناب باون سرسیز ہسپتال میں تین تالیس کیسیز ریپورٹ ڈینگی کیسیز میں بھی اضافہ مزید چھے افراد بیمار پنجاب بھر کے ہزاروں اساتھیزہ کے لیے بری خبر بیس ہزار اساتھیزہ کی ریشنلائزیشن کے لیے ورکنگ پیپرز نیار سکولز میں بڑے پیمانے پر ٹیچرز کو دوسرے سکولز میں جبرنٹ ٹرانسفر کیا جائے گا پہلے مرحلے میں سب سے سینئر ٹیچرز کے تبادلے کیا جائیں گے میٹرک میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن شروع کرنی کا فیصلہ طلباء طالبات میٹرک اور انٹر ٹیک میں داخلہ لے سکیں گے موٹر ایسی مکینک الیکٹرونکس جیفریجوریٹر اور مکینیکل کے مرسامین کا انتخاب کیا جا سکے گا امتحان پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن لے گا ہنر بند قیدی اب جیلوں میں لاکھوں روپے کمائیں گے فرنیچر بنانے والے قیدیوں کو روزانہ پچاس روپے کی وجہ ایک ہزار روپے ملیں گے جیل حکام کے مطابق جن قیدیوں کے پاس ہنر نہیں ہوگا انہیں پانچ سو روپے دھیاری دی جائے گی غیر ہنر مند قیدیوں کو دو ماہ کے اندر کام سکھایا جائے گا مارکٹ میں مہنگائی کا راج دالیں تین ہزار مند تک مہنگی دا چنہ بے سند کالے چنے دیگر دالوں کی قیمتیں آسمان تک جا پانچی دا چنہ کی سرکاری قیمت دو سو پچاس ہول سیل میں دو سو پچاس سے روپے کلو فرو ادھر آج کے تھیلے کی قیمت پچاس سے سو روپے تک پڑھ گئی نواب پارک ہٹاری سروبہ کا علاقہ سیورج مسائل کی آماج گا بن گیا گھروں کے باہر جمع پانی مچھوں کی افضائش گا بن گیا شہریوں کا واسع انتظامیاں کے خلاف احتجاج ناربازی جلو پارک میں محکمہ جنگلات صفائی کے انتظامات بہتر بنانے میں ناکام جگہ جگہ لگے گمگی کے جھیت زرار چہید روڑ دھرمپورا کا راجہ پبلک پارک انتظامی غفلت کا شکار پارک میں لگی سہولیات ناکارہ حفاظتی دیواریں تک گر گئیں شہریوں کارباب اختیار سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ شدت پسند ذہنی تکنے والے پلسل کاروں کی چھاند پھٹ رکھو کی سپیشل برانچ میں بھرتی ہونے والے ٹیکنیکل سٹاف کی سائیکولوچکل پروفائلنگ کا فیصلہ ملازمین کی ذہنی حالت پر رکھنے کے لیے ماہرے نفسیات سے پروفائلنگ کروائی جائے سبزہزار میں جوڈیشل ونگ کی حراست سے نیب کا ملزم فرار اہلکار عمر یونس، حرفان اور زبیر عثمان کو پیشی کے بعد کھانا کھلانے لے گئے ملزم اہلکانہ سمیت موٹو سائیکل پر فرار ہو گیا اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج رکی نے اسمیلی کے خلاف انتخابی عذرداریوں پر سماتے ہیں وفاقی وزیر حتاولہ تارر کی کامیابی کے خلاف سمات جسٹس انوار حسین نے نمائندہ یا وکیل پیش کرنے کے لیے کل تک موقع دے دیا لیگی ایم پی اے ملک خالد پرویز اور میاں مرغوب کے خلاف بھی سمات الیکشن کمیشن سے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا مصدقہ ریکار طلب پی پی بکس گجرات سے چہدری سال کی کامیابی اور کیسٹرہ الہی کی نقامی کا معاملہ جسٹس شاہد کریم پر مرستمیل الیکشن ٹیبینل نے کیسٹرہ الہی کی انتخابی عذرداری پر سمات کی الیکشن ٹیبینل میں کیسٹرہ الہی کی انتخابی عذرداری پر سمات فاریکین کو نورٹس جارے مارڈر ٹون پولیس شہباز گل کے بھائی کی بازیابی میں ناکام ڈی آئی جی آپریشنز پیسل کامدان ہیس پی آپریشنز مارڈر ٹون اخلاق تارڑ پیش عدالت کا پولیس کی ریپورٹ پر عدمی اپنینان کا اظہار ایڈوکیر جنرل پنجاب اور آئی جی کل ذاتی حیثیت میں طلب جسٹس بحمد عمجر رفیق نے وزیرعالہ پنجاب کو بھی طلب کرنے کا این دیا دے دیا سمات کل تک کے لیے مرتبی موٹو ویز کے ہر انٹرچینج پر ایمولینٹ سرویس شروع ہوگی ترکیاتی منصوبوں کے لیے چار سو ملین فوری ریلیز کرنے کا حکم وزیرعالہ کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورٹ کا اجلاس پراجیکٹس کی بربق تکمیل ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت گاندوم کے بعد پانی کا مسئلہ کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی پنجاب اسمبلی میں حکومتی اوپلسیشن رکن ایک پیج پر آ گئے حکومتی رکن احسن و سب بولے ہماری علاقوں میں پینے کا پانی ہے اور نہ ہی کسانوں کو دیا جا رہا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے اظہارے ہم دردی کرتے ہوئے کہا پانی کا نہ ہونا تکلیف کا باعث ہے اگر پانی نہ ملا تو دھان کی فصل کو نقصان پہنچے گا شہر کے تاریخی اور قدیمی ورثہ کی بحالی نواز شریف سے وارڈ سٹی آتھورٹی کے ڈیڈی کامدان لاشاری کی ملاقات سبڈا ڈون لیگ نے اندرونے لاہور کی تاریخی حیثیت کی بحالی پر وارڈ سٹی کی خدمات کو اس راہا تاریخی امارتوں کی بحالی کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق واہ ڈی اے کی ہر تال کا کوئی جواز نہیں ہے ہر تالوں سے نجات ملی تو ایک سال میں ہیلت سسٹم مکمل بدل دیں گے صبح حضراء سیحت سلمان نفیق اور عمران نصیر کی زیرے صدارت اجلاس حضرت طالوں میں مریضوں کے علاج و معالجے کا جائزہ لیا حضرت سیحت سلمان نفیق سے انشورنس کمٹیوں کے نمائندگان کی بھی ملاقات یونیورسل ہیلت انشورنس پروگرام میں بہتری لانے کے لیے تباتہ ہے خیال کیا کیا چوہ جی شافعہ حسین سے پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامریس کے وقت کی ملاقات سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور شافعہ حسین نے کہا کہ سرمایہ کاری میں کسی رکاوٹ کو ہائل نہیں ہونے دیں گے گوانہ پانجاب سے ترکیہ کے کاؤنسل جرنل کی ملاقات تجارہ تعلیم عدی کو شعبوں میں تاغن بڑھانے پر تبادلہ خیال گوانہ نے کہا ترکیہ کے ساتھ پاکستان کا درینہ گہرہ برادرانہ رشتہ ہے امریکی کاؤنسل جرنل کرسٹنز ہاکنز کی سوشل ویل فیر کے دفتر آمد سبائی وزیر سہیل شوکت بچ سے اہم ملاقات پاکستان اور امریکی حکومت کے درمیان سماجی بہبود پر تبادلہ خیال کاؤنسل جرنل صحت تعلیم اور روزگار میں حکومتی معاونت کے لیے خصوصی دامات پر آمانہ ناجیجہ کے وفد کا پی ٹی ایم اے پنجاب کا دورہ تین ریاستوں کے گوانہ سمیند اعلیٰ حکومتی آفتدار شامل وفد نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام بارے اگاہی حاصل کی وفد نے پی ٹی ایم اے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا ڈی جی ارفان علی کانٹھیا نے پریفنگ دی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی ہائی کورٹ بار آمد ڈاکٹر جاوید اقبال ہیڈیٹوریم ہال میں تقریب صدر ہائی کورٹ بار اصد منظور برد حافظ عبد الرحمان انساری ظلفکار علی کی شرکت امیر جماعت اسلامی نے بار میں فیلچیشن پلانٹ کا افتدا بھی گیا کمیشن لاہور کی زیر صدا ٹرافک روانی بار اچلاس ڈی چی ایل ڈے تارفہ روگ ڈی سی رافعہ حیدر کی شرکت کمیشن نے کہا خیر قانونی پارکنگ اور ٹرافک جان کی نشاندہی پر ایکشن ہی آجائے ٹی پان شہر میں ٹرافک سگنلز پر لین مارکنگ کو چیک کریں پنجاب پولیس کے تیرہ بہادر جوان غازی قرار آئی جی پنجاب نے جامباز افسران اور اہلکاروں کو غازی میڈل سے نوازا تمام غازی جوان کے نام سجر پولیس آفیس کی غازی وال پر درج کیے جائیں گے غازی پیکج کے تحت عزت افضائی اور سہولیات کے حق دار ہوں گے میکمائی پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ چاری موٹر ٹرانسپورٹ وینگ کے پانچ ہیڈ کانسٹیبل اے ایس آئی بند گئے سرقی پانے والوں میں مرزا خان، افتخار حسین، عالمگیر، عباس رزا اور خالد محمود شامل ایس ایس پی نیدہ عمر چٹھا اور ڈی ایس پی خالد سید نے پروموشن بیچز لگایا سب انسپیکٹر منظور احمد اور ناصر علی کو ریٹائرمنٹ پر احساسی شیلز بھی پیش کی دی جی ایل جی اے تاہیر فاروق کی زیرے صدارت ہجلاس سیفٹنگ سیل کی کارکتگی کا جائزہ لیا ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ، اویس مشتاقہ اور چیف آئی ٹی آفیسر عبدالباسد کی بیفنگ ہجلاس میں سیفٹنگ سیل میں کام کرنے والی ٹیموں کی ورکنگ کا بھی جائزہ لیا گیا کاروباری برادری کا آپریشنل اس میں استحقام کی حماعت کا اعلان آپریشنل اس میں استحقام درشدگردی کی افریت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے لاہور جیمبر آف کومرس کے سینئر نائب صدر زفر محمود چودری چیئرمن پیاف فاہی مرحمان سہگل کی پریس کانفرنس لاہور جیمبر کی سیاست میں جوڑ توڑ جاری ہے کوئی تاج رہنما کسی گروپ سے جوڑ رہا ہے تو کہیں خیر آباد کہہ رہا ہے کیا آپ فاؤنڈر آلائنز کے ارشد خان نے پائنیرز بزنسمن گروپ جائن کر لیا ارشد خان کی پائنیرز بزنسمن قائدین سے ملاقات میرا سیاست میں آنے کا کوئی رادہ نہیں مزریالہ مریم نواز شریف اچھا کام کر رہی ہیں بہت مہنتی ہیں ادھکارہ میرا کی لاہور پریس کلپ نے پریس کانفرنس بولی لوگ پوری دنیا سے فاؤن کر کے پوچھتے ہیں کہ میرا کہاں غائب ہو گئی پنجاب سے اپنے فلم پروجیکٹس کا آغاز کر رہی ہوں دی یونیورسٹری اف لاہور کا چود دوان کانوکیشن سبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق امران نظیر کی خصوصی شرکت حویس راوف، حزیر راوف، پروفیسر ڈاکٹر محمد الشرف، علی اسرم شریک تیرہ ہزار چار سو چار طلبہ و طالبات میں جگنیاں تقسیم تین سو چودہ طلبہ نے گولڈ میڈل حاصل کیا یونیورسٹی آف ساؤڈ ایشیا کا تین نوزہ تیسز دکری شو فیشن ٹیکسٹیل سمیت دیگر تیم پر تیسز نمائش کیلئے لگائے گا اور گلچنے راوی میں دیسی کشتی ایسوسییشن کے تحت دنگل مہر اکرم اور فقالا پہلوان نے احتمام کیا دنگل میں تیز چھوٹی بڑی کشتیاں ہوں سخی پہلوان، حسین پہلوان، ڈادی پہلوان، حماد برد پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لیں موتی پہلوان اور پچان پہلوان کی کشتی برابر کالا پہلوان نے ہر کشتی کے فاتح پہلوان کو نقب انعامات سے نوازا